رامپور پولیس نے لوٹ اور ڈکیتی کرنے والے گروہ کے آج صدر سے گرفتار کیے ہیں یہ مراد آباد امروہ کے رہنے والے اور رامپور کے سیماورتی علاقے اور زلوں میں لوٹ اور ڈکیتی کی گھٹنا کو انجام دیتے تھے اس میں سے دو جویلرز بھی ہیں جو ان کے لوٹ کے سونے چاندی کو ٹکانے لگاتے تھے ساتھ رامپور کے ٹانڈا علاقے میں بھی انہوں نے لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا تھا پولیس نے ان کے پاس سے لوٹ کا سمان برامت کیا ہے جس میں تین تمنچے سات تولہ سونا اور ایک کلو چاندی بھی برامت کی گئی ہے تانڈا تھانا چھتر میں کچھ دنوں پور ایک ڈکے تھی گھٹنا کاریت ہوئی تھی پولیس کی تتکال مقتمہ پنجی کرت کیا کرنے کے ساتھ انویسٹیگیشن پرارم کری اس میں ایک ترتھنیکل کہہ کہ گاؤں کے ایگریوت کے دوارہ اس میں ریکی کری گئی اسی کے آدار پر لگ بگ نو لوگوں کا یہ گینگ ہے جو پولیس نے پکڑا ہے ان سے کافی بھاری ماترہ میں سونا چاندی اور پیسے برامت ہوئے ہیں کمنچے برامت ہوئے ہیں بائک برامت ہوئے ہیں ان کا ایک لمبا آپراتی کے تیار سے جس میں بیس بیس ان کے خلاف مقت میں پنجی کرت ہیں یہ سنبھل رامپور امروہا مراد آباد اور ساتھ ساتھ اپرا کھنڈ میں بھی گھٹناوں کو انجام دے چکے ہیں ان سے لگ بگ چار ڈکے تھی گھٹنایں کھلی ہیں اور ساتھ ساتھ چوری اور ان جو آپراتی کرتے ہیں ان کا بھی کھلاسہ آج رامپور پولیس کے دورہ کیا گیا ہے جس ٹیم نے ان کو پکڑا ہے اس کو پانچی جار روپے کا انام ہمارے دورہ دیا جا گیا ہے ان سے لگ بگ آر تولہ سونا برامت ہوا ہے ایک کلو چاندی ہے کچھ پیسے ہیں اور تمنچے ہیں بائکس ہیں اس طرح کا مال برامت ہوا ہے یہ آگے بھی ایک ڈکٹر صاحب کے یہاں پر گھٹنا کاریت کرنے کے لیے جانے والے تھے یہ بتاتے ہیں کہ پہلے پور میں جا کے چھتر میں رہ کی کرتے تھے رشتہ داری میں جاتے تھے وہاں پر رشتہ داروں کو ساتھ لے کے گھومنے کے بہانے نکلتے تھے اس کے اپران رات میں جا کے لگ بگ دو سے تین کے بیچ میں گھٹنا ہے کاریت کرتے ہیں